محزز مہمانانِ گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم یہ میرے لئے عزاز کی بات ہے کہ میں ایک فاضل اجتماع سے مخاطب ہوں جو پاکستان ترکی کے تعلقات اور میڈیا کے کردار پر آج گفتگو کر رہا ہے اگرچہ ہماری دو جدید ریاستوں یعنی پاکستان اور ترکی کے سفارتی تعلقات صرف سات دہائیوں پر محیط ہیں لیکن ہمارے لوگوں کے درمیان برادرانہ تعلقات صدیوں پرانے ہیں ہمارا مشترکہ ثقافتی، مذہبی، روحانی اور لسانی ورسہ وقت اور جغرافیائی حدود کی قیود سے آزاد ہے ایک شاندار ماضی کے علم بردار پاکستان اور ترکی علمی برادری کے اہم رکن ہیں ترکی ہمیشہ سے پاکستان تو ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی اصولی موقف کی ہر سطح پر تائید کرتا رہا ہے اور ترکی پاکستان کے سب سے مضبوط حامیوں میں سے ایک ہے اس غیر متزلزل حمایت کا بھرپور عادہ ترک وزارت ترک وزیر خارجہ مولود چاوشولو صاحب کے حالیہ دور پاکستان کے دوران بھی دیکھا گیا بلکل اسی طرح پاکستان بھی مسئلہ قبرس کے منصفانہ اور پرام حل کے لیے برادر ملک ترکی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے پاکستان ان چند ممالک میں شامل تھا جس نے ترکی میں پندرہ جولائی دوہزار سولہ کے ناکام بغاوت کے دوران ترک حکومت اور ترک عوام کے ساتھ مکمل اظہار جک جہیتی کیا خواتین و حضرات اگرچہ ہمارے سیاسی اور سفارتی تعلقات دنیا کے لیے قابل رشک ہیں لیکن بدقسمتی سے ان بہترین سیاسی اور سفارتی تعلقات کی آقاسی ہمارے تجارتی تعلقات میں نہیں ہو رہے ہیں ہماری دو طرفہ تجارتی تجارت کا حجم صرف آٹھ سو ملین ڈالر ہے جو کہ دونوں ممالک کے درمیان موجود صلاحیت کے مطابق نہیں ہیں تاہم دونوں ممالک بہامی تجارت کو بڑھانے کی ازحد کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں ترک سرمایہ کاری کی رفتار گو تسلی بخش ہے گزشتہ پانچ سالوں میں پاکستان میں ترکی سرمایہ کاری کا حجم ایک عرب دولر سے زیادہ ہے اور سو سے زیادہ معروف ترک کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں تعلیم کا شعبہ ہمارے بہامی روابط کی ایک اہم گنیاد ہے اس وقت ترکی کے مختلف جامعات میں دو ہزار سے زیادہ پاکستانی طلباء زیر تعلیم ہیں ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی پاکستان کی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں زیادہ سے زیادہ ترک طلباء دیکھیں جب میں پاکستان میں طالب علم تھا کافی عرصہ پہلے کی بات ہے اس وقت میرے ساتھ میری کلاس میں کئی ترک طالب علم میرے ساتھ میرے کلاس فیلو تھے خواتین و حضرات ہماری دو طرفہ تعلقات کا ایک اور روشن پہلو ہمارے ثقافتی بندن ہیں جو کہ دن بہ دن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں ہم سب ترکی کے مشہور زمانہ ڈراما ارتغرل غازی اور یونس امرے سے واقف ہیں یہ بڑھتا ہوا روجان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ہمارے پاس بعض صلاحیت لوگ موجود ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ کام کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سلسلے میں زیر بحث عبد الرحمان پشاوری یا لالہ ترکی کے اوپر دراما سیریل کے منصوبے کو جلد عملی جامع پہنایا جائے گا بہامی مشترکہ تفریحی مواد کی تیاری سے ہمارا ان نصار دوسرے ممالک کے تیار کردہ مواد پر کم ہو جائے گا سواتین و عزرات ہمارے برادرانہ تعلقات کی مختلف جہتوں کو مزید فروغ دینے میں میڈیا کا کردار انتہائی کلیدی ہے میڈیا ان صلاحیتوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرتا ہے جس پر توجہ مفضول کرنے کر کے ہمارے تجارتی، سیاسی، سفارتی اور برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ ملتا ہے اسی طرح میڈیا ہمارے ثقافتی اور لوگوں کے آپس میں روابط کو بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے میں ترکی اردو سوشل میڈیا کے کردار کو بھی سرانہ چاہوں گا جو کہ ہماری دو طرف تعلقات کے مصمت پہلو کو اجاگر کرتا رہتا ہے اسی طرح ترکی اردو ویب سائٹ کا اجراب خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ترکی اردو دونے ممالک کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا رہے گا میری یہ بھی خواہش ہے کہ ترکی اردو کی طرز پر پاکستان ترکی سوشل میڈیا کا بھی اجراہ ہو تاکہ ہماری کوششوں کو مزید تقویت ملے شکریہ پاک ترک دوستی زندہ بات پاک ترکی اردو کی طرز پاکستان